جب جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس والی ویڈیو میں ہم آپ کے کمنٹس کے کچھ انسرس دینے والے ہیں یعنی کہ آپ کے کمنٹس پر میں اپنے اپنین دوں گا اور یہ آپ کے کافی جاتے کمنٹس ہیں یہ ویڈیو اسی سے ریٹیڈ اور کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور کافی سارے کمنٹس ایک جیسے تھے تو میں نے ایک نورمل سا سی ملر کمنٹس لے لیا ہے اور اگر آپ کا کمنٹ اس ویڈیو میں فیچر نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنی کمنٹس کو نیچے ضرور کمنٹ کرنا اور جو بھی کوششن سے نیچے آپ پوچھ لینا میں اپنی آنے والی ایسی نیچٹ ویڈیو میں آپ کے انسرس دے دوں گا تو زیادہ کوششن نہیں ہے ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے ویڈ کس بات کا ہے چلیے اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گیج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دو چنان سبسکرائب بھی ضرور کریں اب تب سے پہلا کوششن یہاں پہ ریسلڈ ایجارسٹر کا ہے بھائی پوچھتے ہیں کہ رومنس ریسلمنٹ ہیڈیسٹک سیڈلائن کریں گے کیا انسوڈ بھائی کا کہنا ہے کہ کیا رومنس ایک بار پھر سے ریسلمنٹ ہیڈیو کو مینیونٹ کرنے والے ہیں تو یہ کوششن کافی زیادہ آیا ہے اور مطلب کافی زیادہ لوگوں کا یہی والا کوششن تھا سیملر سا تو مجھے لگا کہ اس کا انسر کر دینا چاہیے تو یہاں پہ چاند تک مجھے لگتا ہے یہ والی چیز بلکل صحیح ہے کافی زیادہ بیٹنگ آرز بھی ہے کہ رومنس رویل رمبل جیتیں گے اب لیکن یہا پہ کوششن یہی بنتا ہے کیا اگر رومنس دوبارہ سے ریسلمنٹ ہیڈلائن کریں گے تو کیا انہیں پھر سے ویسی بھو ملنے لگے گی حالکہ دیکھنے سے تو لگتا ہے کی ویسا چیز ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملے گا لیکن اب دبڑولی سیاد رومنس کا یاد ہونے واپس دینے والی ہے تو سیاد رومنس مینیونٹ کریں ریسلمنٹ ہیڈلائن کو اور باقی اگر مینیونٹ نہیں لیتے تو ٹھیک ہے رومنس کا ایک بڑا میچ رہے گا لیکن یہا پہ جس طرح سے بیٹنگ اور سال رومنس ساری آ رہی ہیں رومنس اس بار ریسلمنٹ ہیڈلائن کرنے والے ہیں نیکسٹ کوشن کیوں اور بڑھ جاتے ہیں اور یہ والا کوشن پوچھا ہے سفین احمد نے یہا پہ بھائی پوچھتے ہیں کیا جونس رینا رویل رمل جیتے گا اور کیا بروک کو ریسلمنٹ ہیڈلائن میں چیلنج کرے گا اور کیا سوینٹین ٹائم ورلڈ چیمپئن بنے گا تو گائے جی آپ اس والے کوشن کا میں انسر کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ جانا تک مجھے لگتا ہے یہ والی چیز کچھ زیادہ ہی مطلب فینٹیسی ٹائپ سے ہے اب یہ کچھ زیادہ سٹوڑی کچھ کومک بک ٹائپ سے لگ رہا ہے مالو آپ یہاں پہ رومنس میں تو چانسز کافی کم ہیں جونس سینہ کے ریٹرن کرنے کے جس کے اوپر میں نے ویڈیو آؤرری بنا کر رکھی ہے اوپر آئی مٹن میں یا آپ نیچے ڈرسکرپسن میں لنک ہے وہ آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہو لیکن روئر عمل میں چانسز تو آرری کافی کم ہیں اوپر سے روئر عمل میں آکے جیتنا یہ تو کافی پوسیبل سا لگ رہا ہے اوپر سے گائے جیتنے کے بعد سے بروک کو ریسلمنٹ ہیڈلائن میں چیلنج کرنا یہ کافی مسکل لگ رہا ہے لیکن اگر رومی سے اگر ریالٹی میں دیکھ کے تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کافی انٹرسٹنگ ہوگا اور یہ اچھی اوپرچنٹی رہے گی جونس سینہ کے لیے کہ وہ سیونٹی ٹائم ورلڈ چیمپئن بن جائے انسوالٹ یہ چیز مجھے کافی مسکل لگ رہی ہے اور یہ چیز سائد نہیں ہوگی کیونکہ جونس سینہ کے چانسز کافی کم ہے ہم آتے ہیں کہ جونس سینہ نے ایسا کہا ہے کہ مطلب جونس سینہ کے لیے کافی بڑا پلان ہے جونس سینہ نے پلان سڈبڑوں سے بولے کہ ان کے لیے کافی بڑا بک کیا جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کتنی زیادہ فینٹیسی چیزیں ہو جائیں گی تو بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کافی مسکل ہے اور مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے نیکس کوشن کیوں بڑھ جاتے ہیں جو کی پوچھا ہے ایم ڈی ساکیر اس کے نے اب یہاں پہ بھائی پوچھتے ہیں کی کیا رومل رسول مینیا میں انیونٹ کریں گے اور روڑ رمبل وینر ہو سکتے ہیں تو جائے سے کہ اب رسول اللی جارسٹر نے پوچھا تھا مطلب ایسا ہی کوشن رومل رسول مینیا ہیڈلائن کریں گے کیا تو اس کا انسر تو میں نے ریڈی دے دیا ہے تو روڑ رمبل وینر ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کا انسر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کا انسر یہی ہوگا کہ بیٹنگ آٹس تو یہی کہتی ہے کہ رومل جیت سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ بیٹنگ آٹس چینج ہو چکی ہیں تو اسے ایک بھر مجھے دیکھنا پڑے گا اس والے کمنٹ کا میں فائنل انسر تو نہیں دے سکتا لیکن آنے والی ویڈیوز میں دے دوں گا لیکن فیلال ابھی جو مجھے جہاں تک انفرمیشن تھی اتنے بیٹنگ آٹس کے حساب سے ہاں رومل جیت سکتے ہیں نیکسٹ کوششن پوچھا ہے یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ انڈر ٹیکر گولڈ برگ اور بڑاک لیسر کا ایٹرن رومل میں ہوگا تو یہاں پہ انڈر ٹیکر گولڈ برگ کے چانسز کافی کم ہے لیکن بڑاک لیسر کا ایٹرن ہمیں دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ کوششن جیویر الوارڈو نے پوچھا پتہ نہیں میں نام صحیح لے رہا ہوں یا پھر گلت اگر اگر گلت ہے آپ کا نام لے لیا اس کا بھائی بڑا نہیں لگانا پتہ نہیں آپ بھی دیسی ہو یا پھر کیا مجھے نہیں پتا اس سے کیا مطلب ہے بات کر رہے تھے آپ کے کوششن کی اور بھائی یہاں پوچھتے ہیں کیا جون سینہ کا رسل میں نہیں ہمیں کوئی میچ ہوگا چی ہاں بلکل ہوگا رسل میں ٹھائٹی فائی میں کوئی میچ نہیں ہوا تھا جون سینہ کا لیکن اس بار ہمیں جون سینہ کا میچ دیکھنے کو ملے گا جون سینہ نے آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ مطلب ان کے لئے پلانس بڑے ہونے شاہی ہیں یہاں پہ تو میچ ان کا دیکھنے کو ملے گا اور وہ کافی بڑا میچ ہوگا اس کے بعد سے گائز ہمارے جو ویڈیو کا لاسٹ کوشن ہے وہ ہے فلکان دیلی بالتا کا ساید یہ ہوگا جون سینہ ورسل انڈرٹیکر مطلب بھائی کے پوچھنے کا مطلب ہے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہاں پہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ جون سینہ کا کس سے دیکھنا چاہتے ہو تو بھائی نے بولا تھا کہ جون سینہ ورسل انڈرٹیکر تو یہاں پہ میں اپنے اپنے اپنیس دیتا ہوں یہ والی چیز ہونے نہیں والی ہے اور ایڈی ریسل میں 34 میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں اور 36 میں یہ دوبارہ کرانے کو کوئی مطلب نہیں پڑتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ والی چیز ہونے والی ہے آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ جرور کرنا جتنے بھی میں نے اپنے اپنے اپنیس دیئے ہیں سب کے بارے میں آپ اپنے اپنے اپنیس ضرور دینا اگر آپ کا کمنٹ فیچر نہیں ہوا تو اس کے لیے ویڈی ویڈی سوری آپ نیچے کمنٹ کر دینا ایسی آنے والی نیکس ویڈیوز میں میں آپ کا کمنٹ کا انصر دے دوں گا تو بس اتنا ہی کہنا تھا اور ہوب کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہے جو کہ یہ ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں لیں اپنے فرنس کے ساتھ سیئر بھی کریں تو بس اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ڈور کا اپنے انٹرسٹنگ ویڈیو میں